بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ نتین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اہم ترین خطاب کیا ہے فضل الرحمن نے قوم اسمبلی اور صاف لفظوں میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے فضل الرحمن نے قوم اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے مزید کیا کہا ہے فضل الرحمن نے اسد قیصر نے خطاب کیا ہے اسد قیصر کا خطاب ایک اہم ترین خطاب ہے اس کی بھی اس میڈیو میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ شارع دستور پر اہم ترین امارت انصاف وراہم کرنے کا سب سے بڑا مرکز سپریم گورڈ آف پاکستان وہاں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے ان تمام چیزوں کی بات کریں گے درخواست آپ سے وہی کہ اس خاکستار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے الگ میوز کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا وڈن نمائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اب سب سے پہلے بات سپریم گورڈ آف پاکستان سے آنے والی خبر کی رفٹ ہے اختلاف ہے سپریم گورڈ آف پاکستان کے ججز میں یہ اچھی خبر نہیں ہے خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیونکہ یہ سپریم گورڈ سے بھی صدا آ رہی ہے کہ فل گورڈ بنا دیا جائے یہ جو چھے جج صاحبان کا معاملہ ہے اس پر فل گورڈ بنا دیا جائے متی اللہ جان صاحب جو انہوں نے تو بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ اس وقت عجیب کام کر رہی ہے سپریم گورڈ آف پاکستان کے تجاویز مانگ لیں گے حکومت سے تجویز مانگ لیں عدالتوں سے تجاویز مانگ لیں چاروں صوبائی ہائی کورٹ سے تو انہوں نے کہا اب یہ کرے سپریم گورڈ آف پاکستان کے آئیس آئی سے بھی تجاویز مانگ لیں کہ آپ بتائیے کہ کیسے عدالتوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے یعنی خفیہ اداری پر آئیس آئی پر الزام ہے جج صاحبان کی طرف سے چھے جج صاحبان کی طرف سے تو مدیولہ جان صاحب نے کہا کہ اب سپریم گورڈ یہ کر سکتی ہے کہ وہ ان آئیس آئی کے ارکان سے بھی جن پر باقاعدہ طور پر جج صاحبان نے آئیس آئی اہلکاروں پر کہا ہے کہ انہیں یہ شکایت ہے کہ وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں حراسہ کیا جاتا ہے تو مدیولہ جان صاحب نے کہا کہ ان سے بھی تجاویز مانگ لیں جانے چاہیے یہ سچویشن ہے اس سچویشن میں سپریم گورڈ میں اختلاف ہے اس معاملے پر یہ قاضی فائز عیسیٰ کیلئے بری خبر ہے لیکن میرے آپ کیلئے ہم سب کیلئے بری خبر ہے کہ انصاف کی فراہمی کے سب سے بڑے ادارے میں اختلاف ہے دوزر آپ دیکھئے کہ کیا ہوا اسلامباد ہائی کورٹ یک جا ہم آواز ہم آہنگ یک آواز ایک کا نظر آیا ہمیں یہی صورتحالہ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے بعد پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی مل رہی ہے جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں سے بہت بھرپور انداز میں آواز اٹھائی جا رہی ہے سندھ کے جو بکلہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اسٹابلشمنٹ اور حکومت مل کر اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار ہیں یہ سلاودین صاحب نے بیسر سلاودین صاحب نے صاف لفظوں میں ٹیلیویجن پروگرام میں بھی بتا دیا ہے تو سپریم کورٹ سے قاضی فائزیسہ صاحب کیلئے اچھی خبر نہیں ہے اب میں آپ سے ارس کروں فضل الرحمن نے جو خطاب کیا فضل الرحمن نے خطاب کیا قومی سمنی میں انہوں نے کہا کہ اسٹابلشمنٹ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے ایڈنسیاں کرتی ہیں اور اس کے بعد مو گالا سیاستدانوں کا ہوتا ہے فضل الرحمن نے کہا کہ اس وقت میں نباز شریف کو مخاطب کرتا ہوں شہباز شریف کو مخاطب کرتا ہوں پھر بلاول کے بارے میں انہوں نے بات کرتی ہوگا کہ اپنے برخوردار بلاول پھٹو زرداری کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ دوبارہ عوام میں چلے جاتے ہیں یعنی دوبارہ انتخابات کی طرف چلے جائیں جس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں کوئی مطمئن نہیں ہے وہ لوگ جو دھاندلی کا اس وقت شکوا کر رہے ہیں وہ تو مطمئن نہیں ہے لیکن جو لوگ جیت کر آئیں ان میں بھی آپ کو اتمنان نظر نہیں آتا فضل الرحمان نے یہ بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ یا تو ہم یہ کر لیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف جس کو ووٹ پڑا ہے جس کے پاس اکثریت ہے سب سے بڑا گروپ ہے ان کو ہم یہ حکومت دے دیں دو طریقے ہیں یا تو نئے انتخابات کی طرف جائے جائے اور صاف شفاف انتخابات کھیل کے اصول طے کرنے کے بعد کروا دیے جائے یا پھر فارم پینتالیز اس کے رستے میں سے رکاوٹی ہٹائی جائیں فارم پینتالیز پاکستان تحریک انصاف والوں کے پاس بھی وہی ہیں جماعت اسلامی والوں کے پاس بھی وہی ہیں لبیک والوں کے پاس بھی وہی ہیں آسان کام ہے اس کی روشنی میں نتائج کا اعلان کیا جائے اور حکومت جس کی بنتی اس کو دے دی جائے وہ حکومت مل جائے یہ جو منڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ان کا فیصلہ ہو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نبھانے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت کمپرومائز رہے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرابارٹی الیکشن پر وہ ادارہ اعتراضات اٹھا رہا ہے جو ملک میں نہ تو دو صوبوں میں انتخابات وقت پر کروا سکا نہ پورے ملک میں وقت پر انتخابات کروا سکا اور جب کروائے تو ایسے انتخابات کروائے کہ پوری دنیا ان کے باری میں ہیڈ لائنز لکھتے ہوئے مینڈیٹ ٹیوز کے الفاظ لکھ رہی ہے تو یہ بہترین سچویشن ہے اس وقت کے دوبارہ انتخابات یا بیر فارم فورٹی فائیو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنتی وہ حکومت بنا دی جائے اسد قیسر صاحب نے یہاں پر خطاب کیا اور اسد قیسر صاحب نے خطاب کرتا فضل الرحمن کے خطاب کے حالے سے ایک اور بات آپ کو بتاؤ انہوں نے صاحب لفظوں میں کہا کہ پاکستان دیلیکن صاحب والے جلسے کرنا چاہتے ہیں انہیں جلسے کرنے دیے جائیں انہیں عوام میں جانے دیا جائے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے خود اپنی جماعت کے بارے میں بھی کہا کہ ہم دو بھئی کو کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں پھر اس کے نو بھئی کو ہم پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں اور ہم بڑے جلسے کریں گے ہمارے رستے میں کوئی نہ آئے ظاہر ہے کہ جو فضل الرحمان کی جماعت کا دو بھئی کا کراچی کا جلسہ ہے وہ ہو جائے گا جو پشاور کا جلسہ ہے پاکستان دیلیکن صاحب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اٹکائے گی اور وہ جلسہ بھی ہو جائے گا لیکن پاکستان دیلیکن صاحب والے جلسہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان دیلیکن صاحب کو جلسہ نہیں کرنے دیا جارہا مسلسل رکا جارہا ہے ادالت خود مجبور نظر آ رہی ہے ہمیں جب کراچی کی انتظامیہ سے بھی ادالت بات کر رہی ہے اسد قیصر اس موقع پر بات کی اور اسد قیصر نے بات کرتے ہو کہا کہ یہ جو نو بائی ہوا یہ نو بائی محسن نقوی نے پنجاب حکومت نے کروایا اور پھر اس کے نتیج میں لوگوں کو فائدہ ہوا اور جب وہ محسن نقوی کی بات کرتے تو اسد قیصر صاحب کس کی بات کر رہے ہیں پھر یہ اسد قیصر آگے محسن نقوی کی بات کرتے ہو بتائیں کیونکہ محسن نقوی کے بارے میں تو حکومت بھی خود کہتی ہے کہ ہم بھی بے بس ہیں نون لگ بارے بھی بے بس ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہو تو اسد قیصر نے یہ کہا کہ ہمیں جلسے کرنے ہیں ہمیں عوام میں جانا ہے لیکن یہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو ایک اہم ترین دن تھا قومی سملی میں اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی صحافیوں سے گشرا بی بیز ان کی ملاقات ہوئی آج سمات تھی اس سمات کے باقی پر اور عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری میڈیا ٹاک پر عدالت نے پابندی لگا دی ہے یہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا اور عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے مشاورت کہاں کرنے دی جاری ہے اگر آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے کہ پبلک اگارمز کامیٹی کا چیرمن میری طرف سے کون شیرفزل مروت ہے یا صاحب زادہ حامد رزا تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے یہ فیصلہ تب آئے گا جب مجھے مشاورت کرنے دیا گی مجھے تو بنیادی مشاورت بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کرنے دی جاری یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے اس پر بھی روک لگا دی گئی ہے عمران خان صاحب سے آج علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی اور علی امین گنڈاپور نے اپنے صوبے کی حکومت کے حوالے سے کچھ معاملات عمران خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں ایک اہم ترین شخصیت ہے ان کی خیبر پختنخوا کی کیابنٹ میں بھی انٹری ہو رہی ہے خیبر پختنخوا کی سیاست میں وہ موجود ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کی جو کور کمیٹی اس میں موجود ہیں لیکن واپس وہ سیاسی منظرنامے پر دوبارہ آ رہے ہیں ان کی انٹری ہو رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کے حوالے سے بات کی عمران خان صاحب کو ان کے معاملے میں جو اپ ڈیٹ ہے اس سے آگاہ کیا یہ ایک سینئر موسٹ اٹھائیس سال پاکستان ترین کے انصاف کو دینے والی شخصیت ہے اور یہ کچھ وقت کے لیے خود پیچھے ہٹے تھے لیکن جو جماعت کی بنیادی باڈی ہے اس کے ساتھ مسلسل رہے تو ان کی واپسی ہو رہی ہے جب ہو جائے گی تو آپ کے سامنے آبی جائے گا اور میں جو نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں اٹھائیس سال مسلسل رہنا کچھ وقت کے لیے اور اپنے نمائندوں کو آگے کر دینا خود پیچھے ہو جانا یہ آپ کے سامنے سٹویشن آ جائے گی کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں تو علی امین گنڈاپور نے اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بتایا اور آخر میں میں آپ سے ایک چیز عرض کروں یہ بہت اہم ہے کسان احتجاج کر رہے ہیں اور ہم نے آج جو مناظر دیکھیں لاہور میں کسانوں پر ٹوٹ پڑنے والی حکومت پنجاب اور پنجاب پولس کسانوں کو مارا پیٹا گیا لاتھی چارج کیا گیا گرفتار کیا گیا کسان اتحاد پنجاب کے صدر ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ہم نے عظمہ بخاری کو اور پنجاب کے دیگر لوگوں کو دیکھا ان کی باتیں سنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو گرفتار ہوئے وہ کسان اتحاد کی لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے خلاف الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں یہ انہوں نے باتیں کی اور ہم نے اپنے خلاف الیکشن لڑنے والے لوگوں کو جو کسان اتحاد کے موقع پر ان کے دھڑنے کے موقع پر سیاست کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا ہے یعنی نون لیگ ہی سمجھتی ہے کہ کسان صرف وہی ہے جو ان کی طرف سے الیکشن لڑے گا باقی کسان اتحاد میں اگر کوئی اور شامل ہے تو وہ کسی اور جماعت سے کوئی بھی سرگرمی نہیں کر سکتا نون لیگ شاید اس بات کا بازابتہ طور پر کسانوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ جو کام پنجاب پولیس نے کیا وہ کام کیا تھا کہ پنجاب پولیس نے ان کو مارا پیٹا تشدد کا نشانہ بنایا ہم نے دیکھا کہ بڑی شدید بارش بھی ہو رہی تھی اس میں یہ دھرنا نہیں ہو پایا لیکن اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اسرائیلی فوج کو شکست دی ہے انڈیا کی فوج کو شکست دی ہے ہماری پنجاب پولیس نے جو کھڑے ہو کر وہاں پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لگا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے مسلمان پنجاب کے بھائیوں کے مظاہرین کے خلاف نہیں تھے اس وقت کھڑے ہوئے وہ کسی کافر فوج کے خلاف تھے اور دین کے سربلندی کا معاملہ تھا جس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ اس طرح کے مظاہرے پولیس والے کر رہے تھے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں